آپ کے سٹوڈنٹس ہی ہیں وہ انڈریکٹلی لیکن ایک بات پہ اتراز کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ آل سنت پہ تو اتراز وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے آنا اس پہ پہلے تو یہ بتا دیں یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں وہ جو شیعہ ذرات ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آل سنت کے پاس تفسیر میں آئیم اہلہ بیت کرام علیہ السلام سے اقوال بالکل زیرو کے برابر ہیں اور ہمارے پاس بہت جاتے ہیں بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نینٹی پرسنٹ نینٹی نائن پرسنٹ تک تمام قرآن کی تفسیر آئیم اہلہ بیت سے موجود ہیں اچھا یہ ان کا دعویٰ مجھے نہیں پتا سچا ہے کہ جھوٹا ہے اہل سنت کا تو ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اہلہ بیت سے لیا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام سے بھی لیا تو ڈریکٹی تو ہم نے تو بلکہ اوپر جا کر ڈریکٹ آپ تسرم سے لے لیے اچھا اب آپ یہ موقف اپناتے ہیں جی کہ دین ہی نعوز بلا ناکس ہو گیا تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایسا کوئی موقف نہیں ہے بلکہ ہماری پچھان یہی ہے شیعہ حضرات جن سے ہمارا راکتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ کہ اہل سنت نے اہلہ بیت سے نہیں لیا یہ روایات حضرات نہیں یہ کیا ہمارے جو باہیات محفوظ ہیں امام مہدی علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے لیکن قرآن بھی ہمارے پاس آج محفوظ موجود ہے اور تمام تفسیری روایات بھی ہمارے پاس اہم اہلہ بیت گیرہ سے موجود ہیں اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہم پہ یہ جھوٹا الزام ہے ہم نے بھی کونسا کسی صحابی کی جھوٹت ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے گیا تو یہ کہو کہ جو میں تفسیر بتا رہا ہوں یہ میرا حکم مانو وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی کہتے ہیں رسول پاک نے یہ کہا تو ہم نے بھی اہل بیت سے لے لیا اب دونوں پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ دونوں کی باتوں میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے دیکھیں یہ کہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے یہ تو واضح ہے ہمارے جو بھائی اہل سنت ہیں ابو حنیفہ فقہ میں یا ابو حنیفہ کے اتباع کرتے ہیں چار امام ہیں ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے معخوض نہیں ہے یہ تو واضح ہے ان کے اپنے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے ابو حنیفہ صاحب تھے یا شافعی مالکی یہ لوگ احمد بن حنبل کا تو فقہ ہی نہیں ہے اس کو ایسے فقہی کہتے ہیں اس کے کوئی فقہ ہی نہیں یہ لوگ ان کا جو اپنا حدیث تھے ان کا جو اپنے اجتحاد کا طریقہ کار تو اس پر عمل کرتے تھے اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے یہ فقہ نہیں حدیث کو ان کے پاس لیا نا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث ہے نا بلکہ مدودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے یہ سوال مدودی صاحب سے ہوا تھا انہوں نے کہا جی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام سے حدیث لکھتے ہیں یا صاحبیوں کی حدیث صاحبی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں انہوں نے کہا تھی ہم بھی کہتے ہیں رسول پاک صاحب نے کیا تو ہم اگر نیچے نہیں آرے بلکہ ہم تو اوپر ڈریکٹ جا رہے ہیں صحیحی بات آپ یہ سوالیوں کی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی فقہ میں تو اعتبار نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب جو احادیث کی بات ہے تو آپ کی کتوب میں ادھر ادھر ملتا ہے کہ مثلا اعلان آپ کے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام سے کچھ احادیث اخذ کی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں وہ کم ہی ہیں یعنی راوی کے حصیت سے اعلان کہ وہ ان کو سقہ راوی مانتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس سے روایات کم ہیں آپ کے کتوب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کیوں اس کے مقابلے میں صفیان ثوری مثلا زہری یا فرض کریں حسن بسری ان کے روایت بہت زیادہ ہیں اعلان احل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں تو ایک راوی کے حصیت سے جو بھی کرے اوپر جاگس اسلام سے روایت کار رہے ہیں تو ہمارے پر یہ عظام کیوں لگاتے ہیں شیعہ بھائی نہیں عرض یہ ہے کہ راوی کے حصیت سے احل بیت علیہ السلام سے روایت کم لی ہے ان کے چین سے لے لیں ان کے آسانی سے لے لیں وہ کم ہیں آپ کے پاس اور یہ ایک ہمارا کوئی امدہ اتراز نہیں ہے یہ ہمارا کوئی اصلی اتراز نہیں ہمارا اصلی اتراز یہ ہے کہ آپ امہ تحرین علیہ السلام کو کیوں وہ سین نہیں مانتے ہم نہیں کہتے کیوں کوئی ان سے حدیث اخصے نہیں کیا یہ میرا اتراز نہیں یہ بعض شیعہ مولوی اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس روایت کیوں نہیں لی یہ کوئی سخت اتراز نہیں ہے اصلی اتراز یہ ہے کہ آپ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اتباع کرو تو ان کے اتباع کیوں نہیں کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو معصوم کیوں نہیں مانتے ہیں ان کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے ہیں دوسرے لوگوں کے اتباع کرتے ہیں تو بات یہ ہے اچھا عرض یہ ہے اب جاہن تک شیعوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہر آیہ کا حدیث موجود ہے یہ پرانے زمانے میں تھا ایک زمانہ تھا کہ شیعوں کے علماء کا رجحان حدیث کی طرف تھا حدیث پڑھتے تھے حدیث لکھتے تھے حدیث نقل کرتے تھے اور حدیث کے علاوہ ان کا یعنی شیعوں میں کوئی علم تھا ہی نہیں اور اس زمانے میں حضرت امام حسن عیسکری علیہ السلام کی کتاب تفسیر تھی جو بہت ہی مفصل پورے قرآن کی تفسیر تھی لیکن وہ آ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر لیا اور یہ رائے اور اجتحاد کی طرف چلے گئے اور انہوں نے جماعت مخالفین کے جو علوم ہیں ان کو منطق ہے حصول فقہ ہے فقہ مصطلح ہے علم اجتحاد ہے اس پہ لگ گئے تو بہتی سو سال سے شیعہ علماء نے پشت کر لیا اپنے احادیث کی طرف تو اس وجہ سے احادیث کے کتبوں کے استنساخ نہیں ہوا احادیث کے کتب کے نسخے نہیں بنے اور آہستہ آہستہ احادیث کے کتب ضائع ہو گئے فرسودہ ہو گئے مثلا ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں شہید ثانی رحمت اللہ حالیہ وہ اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ ہے اجتحاد تقلید میں وہ کہتے ہیں ہم بھی ہمارے زمانے میں کسی بھی شیعہ علم کے پاس جائیں اس کے پاس کتاب کتبِ عربعہ آپ کو نہیں ملے گا کتبِ عربعہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے کہتے ہیں کہ عرب کے جو عام لبنان کہتے ہیں عرب میں جتنے شیعہ علماء ہیں وہ صرف اور صرف کیا پڑھتے ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں اسی پہ اسی پہ ان کا گزارہ ہوتا ہے شرائع الاسلام ایک فقی کتاب ہے اور عجم میں جو علماء ہیں وہ سب کے سب لگے ہوا کس پہ منطق میں فلسفے میں اور تصوف میں اس علوم میں حدیث کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ کئی سو سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے حدیث کا بہت بڑا خزانہ ضائع ہو گیا کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہی مسئیبت اجتحاد کی مسئیبت